قدمے نے اور نہ ہی پی ٹی آئی نے یہ سیٹس کلیم کی کلیم تھا سننی اتحاد کاؤنسل کا اس کو یکسر پرے کر دیا گیا کیونکہ جو آئینی سکیم ہے وہ بہت کلیر ہے یہ ایک ایسا کام تھا جو کہ وہ سارے عراقی نے اسیمبلی کر چکے تھے جو اب ریورس نہیں تھا ہو سکتا ہے ار ریورسبل تھا کہ وہ اپنے ڈیکلریشنز دے کے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے لیکن جو بادی و نظر میں ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا اور قانون کا یہ بھی منشاہ ہے کہ سپریم کورٹ جب ون ایٹی فائیو ٹو میں ایک سو پچاسی میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کسی کیس کا جائزہ لیتی ہے تو عدالت ان پلیڈنگز کی حد تک ہی محدود ہوتی ہے عام طور پہ جو کہ لور کورٹ سے ان تک پہنچتی ہیں پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ پانچ سفر کی اکثریت سے آیا تھا اس فیصلے میں تو پاکستان طریقہ انصاف کلیم نہیں تھا اور الیکشن کمیشن نے جو سیٹس ریزرف سیٹس دیں تھی جن سیاسی جماعتوں کو ان سے منسلک جو ایمنیز اور ایم پی ایز تھے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں سبائی اسمبلیوں میں سند اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں ان میں سے میں اگر یہ کہوں کہ اسی فیصل جو عراقین اسمبلی ہیں ریزرف سیٹس پہ وہ عدالت کے سامنے نہیں تھے جن کو پہلے مطل کیا گیا اور آج وہ جو نوٹیفکیشن تھا ان کو ڈیکلیئر کرنے کا وہ یکسر اس کو سیٹسائیڈ کر دیا گیا حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو نوٹس دیے بغیر کسی کا موقف سنے بغیر اس کی شنوائی تب تک نہیں سمجھی جائے گی کہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے جب تک کہ وہ پروسیڈنگز کا حصہ نہیں بنتے اور وہ آ کے اپنا موقف پیش نہیں کرتے یہ بات بھی حیران کن تھی اور اس بات کا اظہار جو نوٹ دیا ہے جسس یایہ افریدی صاحب نے انہوں نے کیا کہ کیونکہ جو ایم پی ایز اور ایم ایز منتخب ہو چکے ہیں خواتین اور اکلیتی عراقین وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں ان کی اکثریت تو الیکشن کمیشن انہیں سنے اثر نو اور وہ اپنے فیصلے پہ اگر نظر سانی کرنا چاہے تو وہ کر لے ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے خود ہی یہ اکس کیا گیا ہے کہ اسی کے قریب عراقین ہیں جو کہ پی ٹی آئے کے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے شاید انتالیس ہیں یا اکتالیس ہیں انتالیس لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی محلے پہ اپنے نومینیشن پیپرز میں یہ لکھا کہ ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے ایک ایسی جماعت سے جس نے الیکشن ایکٹ دو سو پندرہ کے تحت اپنے انتخابات نہ کروا کے اپنا نشان جو ہے وہ حاصل نہ کر سکی اس کی گورننگ باڈی ہی نہیں تھی اور آج تک کا یہ سیٹل روہ ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان مسلم نیگ نون کو سینٹ کے انتخابات میں ان حالات کا سامنا تھا جب میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت سے سپریم پورٹ آف پاکستان نے ہٹایا تو جو ٹکٹس انہوں نے جاری کیے تھے پارٹی نے وہ ٹکٹس بھی نال انڈ وائڈ ڈیکلیئر کر دیئے گئے اور ہمارے جو دوہزار اٹھارہ کی سینٹ کے عراقین تھے وہ آج بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ان کے سامنے انڈیپینڈٹ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ریٹرن ہونے کے بعد یہ فیصلہ آیا تھا اور ان کو وہ تین دن کی میاد بھی گزر چکی تھی تو ہسٹری میں جاتے ہوئے تکلیف تے بات یہ ہے میرے لیے بطور ایک قانون کے اور آئین کے طالب علم کے کہ اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کی تشریح ہونے کی بجائے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہیں ری رائٹ کر دیا گیا ہے سر نو تحریر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں تو ذکر ہے کہ وہ پلیٹیکل پارٹی جو الیکشن میں مکمل طور پر حصہ لیتی ہے یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نشان لیے اور ان میں سے بہت ساروں کے نومینیشن فارمز جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹکٹ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا لگا ہوا وہ شاید چاند لوگوں کا تھا لیکن باقی نے کسی نے یہ زحمت گوارہ نہیں کی انہوں نے اپنی چوائس سے یہ نشان لیے پھر جیتنے کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن میں یا انہوں نے پشابر ہائی کورٹ میں اور یا ان پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ کے سامنے ان اسی عراقین نے نہ وہ خود پیش ہوئے نہ انہوں نے بیانات حلفی جمع کروائے کہ ہمارا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کا ہی کنسیڈر کیا جائے اور اس کی ویسس پہ ہمیں مخصوص نشستیں لوٹ کی جائیں البتہ ان سب کا یہ کلیم تھا کہ ہم نے اپنی آزاد منشاہ سے بلا رغبت اور کسی خوف کے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا ہے اور ہماری سیاسی جماعت آج سے سنی اتحاد کانسل ہوگی اور جو درخواستیں انہوں نے قومی اسیملی میں یا صوبائی اسیملیوں میں گزاری متلکہ سپیکر صاحبان کو انہوں نے لکھ کے دیا اور الیکشن کمیشن میں ان کی ایفیڈیوٹس گئے ہوئے ہیں کہ ہمارا سیاسی تعلق ہم آزاد حیثیت میں جیت کے آئے ہیں اور ہمارا سیاسی تعلق جو ہے اسنی اتحاد کانسل سے ہے ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز مقدمے کے دوران سامنے آئی تھی اور شاید اسی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس سمت میں نہیں تھی جا سکتی تو شاید عدالت نے مناسب سمجھا کہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے جس سے ان کو مزید سیرس جا سکتی ہیں کہ سنی اتحاد کانسل کے آئین کے مطابق کوئی غیر مسلم اس پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا اب وہ کلیم کریں اگر اقلیتی نشستیں تو یہ بہت بڑی ایک منافقانہ سی بات ہو جاتی ہے تو وہ بھی مسئلہ سامنے تھا کہ اب عورتوں کے نشستوں پہ تو سنی اتحاد کانسل کا کیس ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے جو جمحات اپنے منشور کے مطابق آئین کے مطابق غیر مسلموں کو اپنا رکن تصور نہیں کرتی وہ ان کی سیرس کیسے لے گی تو اس صورت میں شاید پھر جو ایک ایک نتیجہ آخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پھر یہ رستہ جو ہے وہ زیادہ بہتر رستہ تھا جس میں بے شک اس میں جو آئین کی تشریح کا ایک پرنسپل ہے اس سے آگے جا کے آئینی پروینز آرٹیکل ففٹی وان اور آرٹیکل وان زیرو سکس میں جو واضح لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان کی بجائے ایک نیا میکنزم تجویز کیا گیا ہے اور ماضی میں اس کی مثال ہم کو بہت کم ملے گی آئین کے آرٹیکل ففٹی وان میں ایک میکنزم موجود ہے کہ جب انتخابات ہو جائیں گے تو جو آزاد اراکین جیت کے آئیں گے جس طرح کہ یہ اراکین تھے وہ خود الیکشن کمیشن میں بزریہ ایک پارٹی کے رجوع کریں گے کہ ہم فلان پارٹی کو جوائن کرتے اور اس پارٹی کا ہیڈ ان کے جو ڈیکلریشنز ہیں وہ جمع کرائے گا تین روز کے اندر اندر وہ تین روز بھی گزر گیا ہے وہ ڈیکلریشنز آ گیا ہے یہ بات درست ہے اب ان سارے ڈیکلریشنز کو کدھر لے کے جائیں انہوں نے تو کہیں نہیں لکھ کے دیا ہوا ان پروسیڈنگز میں آپ سب نے وہ لائف سٹریمنگ ہو رہی تھی وہ کبھی آ کے اسی لوگ کھڑے نہیں ہوئے اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ سننی اتحاد کو انہوں نے جوائن نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ان کے پاس نہیں تھا لیکن وہ امیدوار انہی کے تھے اور اس لیے سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالی جائیں ان کا تو تقاضی اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے بات کی تو ان کا کیس یہ تھا کہ ہمارا سیاسی تعلق سنی اتحاد کانسل سے ہے وہی ان کی شناخت ہے وہی ان کی جماعت ہیں اور سنی اتحاد کانسل کو یہ نشستیں لوٹ کی جائیں تو اس لیے یہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو آئین کی تشریح کرنا تو عدالت کا اختیار ہے لیکن یہ معاملہ تشریح سے آگے چلا گیا ہے اور یہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آئین کے آرٹیکل ففٹی وان اور وان زیلو سکس کو ری رائٹ کر دیا گیا اس میں نئی چیزیں لکھتی گئی ہیں جو کہ بطور سٹوڈنٹ آف کانسیچوشن میرے لیے اس کو سمجھنا اس کو ڈیجسٹ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے باہر کیف یہ عدالت کا ایک حکم ہے اور ہماری جو تربیت کی گئی ہے اور جس طرح سے ہمیں سکھایا گیا ہے سب کو کہ عدالت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں لیکن ایک ایک وکیل ہونے کی حصیت سے اور ایک ایسی جگہ پہ ہونے کی حصیت سے جس کا تعلق براہ راست قانون اور انصاف کی فرامی سے ہے میرے لیے یہ بات تکلیف دے ہے کہ جو شارٹ آرڈر کی جو جو ورڈنگ ہے اور جو اس کا مطن ہے اور جو اس کا جسٹ ہے وہ آئین کی پلین جو ریڈنگ ہے جو سادہ طریقے سے ہم آئین پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ جاتی ہے اس کے برعکس ہے تو ایک ایک بات تو یہ دوسرا یہ مجھ سے پوچھا گیا بار بار سوال آ رہا ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس پہ نظر سانی کی اپیل کرنا چاہتی ہے دیکھئے ابھی تک وفاقی حکومت کے تمام فیصلے کابینہ میں ہوتے ہیں اور میرے پاس یہ اختیار یا آتھارٹی نہیں ہے کہ میں کابینہ کے اجلاس کے بغیر یہ کہوں کہ جی ہاں اس پہ نظر سانی ہوگی یا ہونی چاہیے یہ رائے میں محفوظ رکھتا ہوں جو میں کابینہ میں دوں گا دوسرا اس میں جو اصل معاملہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا ہے جو ہمارے حکومتی اتحاد میں جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے اور یا جو ہمارے دوست آج کل دوسرے بینچز پہ ہیں جمعیت علماء اسلام یہ وہ جماعتیں ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں اور جن کے عراقین افیکٹ ہوئی ہیں اس فیصلے سے جو کہ نوٹیفائی ہو چکے تھے حلف لے چکے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اسیملیوں میں صوبائی اور قومی میں تو اس پوائنٹ آف یو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون سی سیاسی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نظر ثانی میں جائیں اور نہ جائیں آئینی اور قانونی سوالات اس میں یقیناً ایسے ہیں کہ وہ کون سی جورسڈکشن ایکسرسائز کی گئی ہے ابھی تک میں یہ بھی سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وان ایٹی فائیو میں تو اس طرح کی پریسیڈنٹس نہیں ملتی وان ایٹی فور میں بھی کام ہیں اب وان ایٹی فور کے علاوہ وان ایٹی سیون ایک رہ جاتی ہے لیکن اس میں بھی ہماری عدالت عظمہ نے خود ہمیں کہا کہ وہ اس طرح کی حالات میں وان ایٹی سیون بھی ایکسرسائز نہیں کی جاتی اس کے لیے جو ریجنل لس ہے وہ اس حوالے سے اس کے کچھ پیرامیٹرز دے کیے گئے ہیں تو باقی تفصیلی فیصلہ آنے تک میں سمجھتا ہوں کہ میں مزید اس پہ جو اپنی رائے دینا چاہوں گا یا دے سکتا ہوں وہ بطور وکیل کے یا قانون اور آئین کے طالب علم کے وہ میں اپنا حق ضرور محفوظ رکھوں گا میرے اپنے ذاتی خیال میں اس فیصلے کی وجہ سے بہت ساری جو کنفیجنز اور سوالات ہیں انہوں نے جنم دیا ہے اور جو قانون کو سمجھنے اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ کمنٹ کرتے رہیں گے اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو فیلحال اگر آپ بعدی النظر میں بات کریں تو اس میں کلیریٹی نہیں ہے میرے نزدیک جو سمپل ڈیسیئن ہے جو جسٹس عمین الدین صاحب نے اناؤنس کیا اور انہوں نے یہ درخواستیں ڈسمس کی اور انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل انٹائٹل نہیں ہے وہی بات جسٹس یا فریدی صاحب نے کی اور انہوں نے آخری آخر میں یہ کہہ دیا ڈسمس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسے دیکھ سکتا ہے دوبارہ کھول کے کہ اس میں سے کیا ہو سکتا ہے باہر کیا فریدیسئنز بہتر اچھے فیصلے ہوئی ہوتے ہیں جن پہ لبکشائی نہ ہو جو عام فہم سمجھ میں بھی آتے ہوں اس میں کچھ قانونی اور آئینی موشگافیاں اس طرح کے انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ زیرے بحث رہے گا اس پہ لوگ اپنی رائے دیتے رہیں گے جو آئین اور قانون کے تحت جو ہمارا تنقید کا حق ہے وہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے جو قانونی چارہ جو ہی ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جو ان کی مجل سے عاملہ ہے اس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں گے بیٹھ کے اس کا فیصلہ ہے ایک میرےم سور سوئید. ساید ساید ساکھا. آپ نے ایک لوگتر استعمال کیا ڈرگیسٹ کیہ موشتو ہے ہے۔ آپ بہت بڑے بٹی ہیں۔ بڑے دینے رہجے میں شوید عروش میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے چودی ویڈ سے ہے۔ دیکھیں میں اس کونسٹیوشنل ایشو کو پولٹیکس سے مکس اپ نہیں کروں گا حکومت کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے کیونکہ دو سو نو یا دو سو آٹھ عراقین کی اکثریت جو ہے وہ آج بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ نے بجڈ اچلاس میں بھی دیکھا کہ بڑی بھرپور اکثریت تھی حکومتی بینچوں کے اوپر جنہوں نے بجڈ پاس کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا اور منی بیل پاس کیا کچھ چیزیں ہیں کہ اگر حکومت کا ایک ریفارم ایجنڈا تھا کہ وہ عام آدمی تاکہ انصاف کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے یا جو ہم پہ یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ جو ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے مختلف انڈیکیٹرز ہیں اس میں اس کا نمبر نیچے ہے اور اس کے لیے بار باڈیز اور بہت سی جو نون گارمنٹل ارگنیزیشنز ہیں وہ بھی کہتی ہے کہ ججز کی تقرری اور ججز کے اعتصاب کے طریقہ کار جو ہے وہ وہ کامیاب نظر نہیں آتا اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور اس بات کا اظہار کیا بھی گیا کہ حکومت کے پاس جب یہ ساری سیرز کا معاملہ ہو گیا تھا تو پشاور کے الیکشنز کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز ہونا تھے اس کے اس کے بعد جو ہے وہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ حکومتی اتحاد بیٹھ کے کچھ ایسی کونسٹیچوشنل ریفارم کرے جس کی وجہ سے جو تو کچھ انوملیز ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو اور عام آدمی جس کے لیے قانون کا نظام اور یہ آئین اور قوانین بنائے گئے ہیں لٹیگنٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں جو مقدمات کی فیصلوں میں تاخیر ہے وہ کسی طرح سے اس ٹائم فریم میں آ سکے جو اور بہت سارے سارے چیلنجز ذرپیش ہیں جوڈیشل پروسسز میں ان کو آسان بنایا جا سکے اکاؤنٹیبیلٹی کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے ایک ہی عدالت ہے اس میں ایک ہی کوریڈور میں ایک جج سب بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ عدالت میں جو روز تیس سے چالیس مقدمات کا فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں اس کے ساتھ وارے کمرہ عدالت میں ایک جج سب بیٹھے ہیں جن کی طبیعت میں نذاکت زیادہ ہے اور وہ دو سے تین یا چار مقدمات کا فیصلہ روز کرتے ہیں تو کیا یہ تضاد نہیں ہے کیا اس پہ بھی اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا ایسے عوامل ہیں کہ ایک جج سب اسی کمرہ عدالت اسی جیسے کمرہ عدالت اسی کوریڈور میں بیٹھ کے روز پینتیس چالیس لوگوں کو انصاف فرام کرتے ہیں اور ان کی وہ جو جان اٹکی ہوتی ہے دس دس سال آٹھ آٹھ سال سے وہ کسی فیصلے پہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری عدالت میں تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے اور ہمارا آئین اور نظام کہتا ہے کہ جنہی ان کو پوچھا نہیں جا سکتا ان کو ریموو نہیں کیا جا سکتا شاید یہ مسکنڈکٹ نہیں ہے میرے نزدیک یہ مسکنڈکٹ ہے اور اس پہ بالکل اس پہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ اگر آپ ٹیکسپیئر سے آپ کو مراد دی جا رہی ہیں تو آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ عام آدمی جس کے لیے یہ سارا نظام کھڑا کیا گیا لیکن ہم اس کام کو بھول کے زیادہ انرجی جو ہے پولٹیکل پارٹیز کی مختلف سیگمنٹ کی عدالتوں میں لگ رہی ہے اور عدالتوں کو الجھا کے رکھ دیا گیا سیاسی مقدمات میں اور کئی ڈسیئنز کے حوالے سے بھی مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے کہ شاید جو ڈسیئنز ہیں وہ کانسٹیٹوشنل اور لیگل کنسیڈریشن سے زیادہ پولٹیکل کنسیڈریشنز پہ آ رہے ہیں اور موجودہ ڈسیئن بھی ہے کسی طرح کا ڈسیئن ہے جس میں مجھے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئین تو بہت سادہ لفظوں میں لکھا گیا ہے دونوں پرویئنز میں نے بارہا پڑھی ہیں یہ میٹر میں نے ایک دفعہ آرگیو بھی کیا تھا لیکن جو فیصلہ دیتے ہوئے جو اکثریتی رائے ہیں ان کی جو کنسیڈریشن ہیں وہ شاید سیاسی محول کے حوالے سے زیادہ ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں یا ٹیلی سکرینز کے اوپر جو چل رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کے حالانکہ جو ہمیں پڑھایا سکھایا گیا جو ہمیں تربیت کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ججز ہیں وہ صرف اور صرف جو پلیڈنگز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آئین اور قانون کی آئین اور قانون کی منشاہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور یہ جو جورسٹکشن ایکسٹینڈ کرنے کا معاملہ ہے اور وہ چیزیں لکھ دینا وہ چیزیں حکم میں شامل کر دینا جو نہ پلیڈنگز کا حصہ ہیں نہ وہ آئین میں موجود ہیں وہ میرے لیے ایک تکلیف دے چیز ہے اس کا فیوچر اللہ بہتر جانے جی اب دیکھئے نا اس میں بھی وہ اصولاً تو کے پی اسیمبلی کے جو سپیکر ہیں اور چیف منسٹر کے پی کے بارے میں سٹکچرز آنے چاہیے تھے کہ انہوں نے باقی پاکستان میں کیوں نہیں یہ ہوا انہوں نے جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی دفعہ سپیکر صاحب نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اور اس وقت کے صدر مملکت اور وزیر آزم نے بھی ہاؤس بلانے کے لیے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہ کی اور عدالت جانا پڑا اور بارہا عدالت کو دستک دینا پڑی اور پھر جا کے عدالتی حکم پہ رات بارہ بجے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی نوبت آئی اور وہ بھی وہ اسمبلی توڑ کے وہ گھر چلے گئے تھے اور دوبارہ صرف اس خوف سے کہ کوئی اور کاروائی شروع نہ ہو جائے وہ سیٹ سے اٹھ کے چلے گئے نو کانفیڈنس کو ڈسمس کرتے ہوئے پشاور میں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ سینٹ کے الیکشنز نامکمل ہیں یہ ساری جو کانٹروورسی ہے یہ سینٹ کے الیکشنز کے اردگرد گھوم رہی تھی اس کا آج میں نے ذکر کہی نہیں دیکھا اس فیصلے میں شارٹ آرڈر میں میں عدالت میں نہیں تھا اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہاؤس آف ایڈریشن کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا الیکشن کھٹائی میں پڑا ہے اب جو میکنزم دیا گیا ہے وہ نہ الیکشن ایکٹ میں موجود ہے وہ نہ کانسٹیوشن آف پاکستان میں موجود ہے باہر کیف یہ عدالت کا حکم ہے یہ الیکشن کمیشن دیکھے گا اور دیگر ادارے دیکھیں گے اس کے تحت ایک نئی ٹائم لائن ہے کہ پندرہ دن ایک ہوں گے پھر اس کے بعد سات دن ہوں گے پھر اس کے بعد پتہ نہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے تو وہ معاملہ بھی گھٹائی میں پڑا ہوا نظر آتا ہے مجھے اور انکمپلیٹ پروسسس جو ہیں انہیں جلد جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا اور وہ پرورٹی ہونی چاہیے تھی آپ نے سوال کرنا تھا دیکھیں جو سکٹی تھری آئین میں لکھی گئی اور تریسٹھے میں اس کی سزا تجویز کی گئی وہ بھی ایک بڑا مزہدار کیس تھا آپ سب نے اس کو دیکھا آپ نے کہا کہ یہ ری رائٹنگ ہو گئی یہ وہ ریڈ ان ہوا تھا جس میں کہا کہ ووٹ ڈالا تو جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا اب معاملہ درہ اس سے آگے چلا گیا ہے اور آج کے فیصلے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر کوئی مناسب توجیح پیدا کر لی جائے تو شاید یہ دوبارہ کوئی ایسی صورت بھی ہو جن لوگوں نے پلٹیکل پارٹیز کے منڈیٹ پہ لوگوں سے ووٹ لے رکھے ہیں نشان کے تحت الیکشن لڑا ہے تو کہیں یہ نہ صورت حال کل کو آ جائے کہ جی اب انہیں بھی ایک موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ خود سوچیں اور وہ فیصلہ کریں کہ ایک دفعہ ہم آزاد رہیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے بار کیا یہ اس طرح کا سنجیدہ چیلنج نہیں ہے سوچنے پہ خوف ضرور آتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے لیکن جہاں تک حکومت کی سٹیبلٹی کا تعلق ہے یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے اور یہ بات میں دوبارہ بطور وزیر پارلیمانی امور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو پارلیمنٹ کے افیرز ہیں وہ خود دیکھتے ہیں میری ابھی چیف ویب سے بھی بات ہو رہی تھی حکومتی اتحاد کے پاس بڑی واضح اکثریت موجود ہے قومی اسیملی میں اور ان صوبائی اسیملیوں میں جن میں ہماری حکومتیں ہیں وہ پنجاب ہیں بلوچستان اور سندھ کا ان فیصلوں کے ساتھ کوئی ڈیریکٹلی اس طرح سے بہت زیادہ کوئی لنک نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ایک قد کا سیٹس تھی جن کے بارے میں یہ پیٹیشن تھی لیکن اس سارے کے باوجود پنجاب اسیملی میں اور قومی اسیملی میں جو پارٹی پوزیشن ہے اس میں کوئی ایسا واضح فرق نہیں آئے گا اس ان گزارشات کے ساتھ میں آپ دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے کہ سپریم کورٹ نے سنی داد کنسل نے پیٹیشن فائل کی تھی کہ ہمارے جو مقصود سرکان ہیں وہ نشستے میں دیت ہیں لیکن فیصلہ آپ جی آیا ہے کہ تحریک احساس جو ہے کہ تمام مقصود نشستے ان کو دیت ہیں اس قانون اور آئین اس کے انترلے کیا کہتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ ابھی تفصیلی فیصلہ کیا کیا حکومت اس پر پرسو کرے گی اور دوسرا سر یہ کہ سنی داد کنسل کے جو خود سے سرکرا ہے میرے موہ میں آئی بات ہے کہہ دینی چاہیے یہ سوال گندم اور جواب چند ہے بہت شکریہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں فیصلے کے مندراجات دیکھ رہے ہیں مقصود نشستوں سے مطالق قانون موجود ہے کیس میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی نشستے سنی دیت ہیں